تو یہ راگگیری کے تمام سبسکرائیبرز کے لیے میرے لیے اور ہم سبھی کے لیے بہت سوبھاگے ہیں کہ ہری حرن صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں پرسنلی مطلب کوئی اگر ایسا پیرامیٹر ہوتا کہ بتا پاتا کہ کتنا بڑا فین ہوں کوئی تھرمامیٹر ایسا ہوتا بتانے والا تو شاید بہت آسانی ہوتی لیکن ابھی بہت مشکل ہے ہری بھائی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیسے ہیں آپ میں اچھا ہوں اور آپ سبھی جو بھی سن رہے ہیں ان سب کو میرا نمشکار اور حالکہ آپ نے اتنے میں نے آپ نے ویٹ کیا اس میٹنگ کے لیے کیونکہ بیچ میں میں کرنے پا رہا تھا پھر میں بمبائی میں نے رہا تو سوچا کہ میں آپ کو کیوں میں سرپریز نہ دوں آج بس میں نے کہا نا کہ کوئی اگر تھرمامیٹر ہوتا تو ابھی سرپریز کا بھی تھرمامیٹر چیک ہو جاتا ہری بھائی پہلا سوال تو یہی جاننا چاہیں گے یہ جو مشکل وقت ہے اور جس طرح سے ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں ایک طریقے سے قید ہیں اس میں سنگیت کتنا بڑا ساتھی ہے اور کس طرح سے آپ لوگ جو کلاکار ہیں انہوں نے آپ کا جو جو ٹینشن تھا یا تناہ تھا اس کو سنگیت نے کس حد تک دور کیا ہے جی دیکھیں آپ ریاض جب کرتے ہیں وہ ایک یوگا آسنی ہے وہ جو آپ پرانائیما جو کرتے ہیں اور سنگیت جو گاتے ہیں آپ وہ پرانائیما ہی ہے کیونکہ جب سر لگاتے ہیں وہ سر کے علاوے کچھ نہیں آپ کو سوچتا ہے کچھ نہیں سوچ اگر کچھ اور سوچیں گے تو بیسر ہو جائیں گے وہ بات نہیں بنے گی تو میڈیٹیشن بریدنگ یہ دونوں چیز ہیں گانی میں تو ہم ریاض کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے چنتن you relax basically اور اس کے بعد جب کمپوز کرتے ہیں کچھ چیز بناتے ہیں تو اس میں من لگ جاتا ہے یہ بہت 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 ہمیں ایک سولیت ہے جو گاتے ہیں کمپوز کرتے ہیں ہم دھیان یوں لگا سکتے ہیں god god is blessed us ایک blessing بولیے گا بلکل 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 اور اس میں دوسرا پرشن میرا یہی تھا کہ آپ جیسے کلاکار جو سال میں مطلب اتنے ویس رہتے ہیں اپنے سٹیج کے کارکرموں میں اور آپ کتنا miss کر رہے ہیں اپنے ان درشکوں کو جو آپ کے آپ کے گانوں پر سامنے بلکل بیٹھ کر دات دیتے تھے یا جو آپ کی دوسری محفلیں ہوتی تھیں جس میں جھومتے تھے کتنا miss کر رہے ہیں ان کو miss تو کرتا ہوں مگر بہت محفلیں کیا ہوں میں زندگی میں بالکل تو اس کے بارے میں سوچتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں کہیں مطلب ملو اور بہت ساری ویڈیوز ہیں وہ دیکھتا ہوں ہاں miss تو کرتا ہوں میں کیونکہ جب آپ سٹیج پرفارم کرتے ہیں تو آپ کا ایڈریلین فلو اتنا ہوتا ہے کہ وہ الگ ہی ایک وائبریشن ہے ایک انرجی ہے اور ہر آرٹس کو یا جو پبلک لائف میں جڑے ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں جو سبھی کو وہ لگتا ہے یار we are missing it کر گئے بٹ اس کووڈ کیلئے کیا ہے کہ دوسری طریقے سے دھیان لگانا اپنا میوزک کو بڑھانا ریاز کرنا کمپوز کرنا سکھانا لوگوں کو یہ سب چیز ہو رہا ہے یہ definitely اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں کہ بہت ساری چیاریٹیز کے لیے ہم آن لائن پروگرام کرتے ہیں یہ ساری بات ہیں تو مطلب we are busy in that way اچھا ری بھائی میں اپنے جو subscribers ہیں آپ کی ایک شرارت بتاتا ہوں ان کو حالانکہ وہ شرارت آپ کی بہت پہلے کی ہے اور وہ شرارت میں اس لیے بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس سے ایک بہت بڑے فنکار کی زندگی کے کچھ راستے کھلتے ہیں وہ شرارت ہے جب آپ مہدی حسن صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے جرنلسٹ بن کے تو وہ تو خیر رہا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا چونکہ ہم اتنے یہ ہمارا دربھاگ یہ ہے کہ ہم نے کبھی مہدی حسن صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی لیکن آپ کی اس کے بعد کئی ملاقاتیں ہوئیں ایک ایک مہان فنکار کو سمجھنے کے لیے آپ کے نظریے سے سمجھنا چاہیں گے کیا یاد کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں جی میں مہدی صاحب میرے روحانی گروہ ہے جی میرے استاد گلام سو خان صاحب مہدی صاحب اور میرے اممہ جن سے میں پہلا بچپن میں میں لگانا سیکھتا ہوں سیکھتا ہوں کرناٹک اس کے بعد گلام سو خان صاحب سیونٹی فور سیونٹی تری سیونٹی فور سے ان سے ان کا شاگرد بنا میں گنڈا بند شاگرد موں میں اس تار گلام سو خان صاحب ہے اور پھر میرے صاحب کو سننے لگا سیونٹی 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 ایٹ تو وہ ایک پیار اور میں ان کا ایک لب یہ بولتے ہیں نا کیا ہے کر کے ان کا گانا گانا سمجھ کامپوزیشن گانا ایک بات ہے اور کسی کا گانا سمجھ کے گانا یہ الگ بات ہے اس کا سٹڈی الگ بتا ہے بلکل تو وہ میں کوشش کیا اور اس کے بعد ان سے ملا میں دو وقت وہ بمبئی میں لانگ سٹی ان کا تھا تب ہی کچھ بیٹھ کے میں نے سیکھا بھی ان سے لنڈن میں بھی ملا تھا میں ایک دو بار اور چارج ہو جاتا تھا میں ان سے بات کر کے سوروں کے بارے میں وہ مجھے سمجھاتے تھے کرشنا مت کیا ہے شیو مت کیا ہے اور میرے گانے میں کیا ہے گلے میں کیا ہے اور اور کیا ہونا چاہیے یہ سب مجھے سمجھاتے تھے تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت وقت ان کے ساتھ پتایا ہوں مگر وہ چند ملاقاتوں میں انہوں نے بہت مجھے گیان دیا ایک رستہ دکھایا مجھے غزل غزل کے بارے میں کیا ہے کر کے کچھ نصیب ہوں میں کیا ہوں میں گاڈ is blessed میں ایسے لوگوں کے جیسے گلام صورت ہاں صاحب ہیں مہدی صاحب ہیں ایسے لوگوں کو ملنا اور پھر ان کے ان کی طرف سے کچھ پرشاد ملنا ناممکن بات ہے یہ تو کچھ اچھا کرم کیا ہوگا میں پچھلے جنم میں تو تھوڑا کچھ کیا بولوں اچھا ری بھائی ہم لوگ ایسے سمجھ میں بات کر رہے ہیں جب آپ سے میں کسی فلمی گانے کی گزارش نہیں کروں گا لیکن چونکہ میڈی ایسن صاحب کی بات چل رہی ہے تو کوئی دو لائن جو آپ گنگلانا چاہے ہے تو کوئی دو لائن جو آپ گنگلانا چونکہ میڈی ایسے ہے لیکن نظر شناس نہیں میرا علاج علاج میرا علاج میرے چارہ در کے پاس نہیں وہ دل نواز ہے اچھاری بھائی دو گروں کو آپ نے اور ذکر کیا ایک اپنی ماں کا اور ایک گناہ مصطفہ صاحب کا تو ایک تو ماں کے بارے میں میں کہیں آپ کا ایک پرانا انٹریو پڑھ رہا تھا کافی پہلے کی تاریف بہت کم کرتی تھیں تو آپ بہت اچھا گاتے تھے اور آپ کی شاید ایکسپیکٹیشن رہتی ہو کہ آج تاریف ملے گی لیکن تاریف ملتی کم تھی یہ کیسے یاد کرتے ہیں تو میں ان کو دیکھتا تھا کہیں پروگرام میں تو بولے اچھا ہے اچھا تھا اچھا گائیں بہت اچھا ارے بہت مزا آیا میرے کیا سے ایک دو بھار کچھ گئی ہو اگر اچھا ہے کیوں کہ نہیں نہیں میں وہ زیادہ تاریف نہیں کرتی ہے ملتی مگر اور ان کے جو ہمارے ماماں اگر ہیں تو بولے کہ آج اچھا گائیں تو اچھا ہے یہ زیادہ تاریف بھی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے مصطفی صاحب تو کہتے تھے کہ پہلے سر بنا لو اس کے بات ٹوپی تلاشنا کیا تھا کمال ہے وہ ایک بات مجھے سیونٹی سیون میں ایک گمن فلم میں جہدیف جی نے مجھے تو اس کے بعد اس کے بعد تھوڑے بہت گانے ملنے لگے اور کوئی بولاتے تھے آپ حریران آپ آئیے گا سننا ہے وائسٹرز دینا تھا کسی کو ملنا تھا تو اس میں تین چار مہنا میں تھوڑا اُلج گیا تھا ایک دو کلاسز میس ہو گیا اور پھر ایک ہوتا نہیں کہ ریاست ہو رہا ہے وہ تھوڑا لج گیا تھا because time management مجھے پتہ نہیں چلا کیونکہ کبھی بیزی نہیں تھا کبھی کام ہی نہیں تھا اب یہ کیا ہو گیا یہ کام بھی کرنا ہے چلو کیونکہ ہم نے کبھی بھی سنگیت جو ہے کام کر کے سیکھا نہیں تو جیسے آپ پڑھتے ہیں یا ہمارے گھر پہ مطلب ویراست میں اتنے سنگیت ہے کہ ساری لوگ گاتے ہیں جی اگر نہیں گاتے تو پوچھتے ہیں کیا ہو گیا تم اس خاندان میں رہے گے گاتے کو نہیں کریں تو یہ پروبلم تو ہم نے کبھی کو سوچا نہیں کہ یہ گانے خان صاحب کے پاس گانے کے بعد میں پلی بیک سنگر بن جاؤ گا بلکل نہیں سائے تھا ہی نہیں تو تو یہ جب شروع ہوا تو ایک دن خان صاحب میں کچھ باگ آ رہا تھا سب ہونے ہونے کے باد حضب نے کہا ہری بہت اچھی بات ہے یہ سب کر رہے ہو اچھا ہے مگر تمہیں جو مول منترہ ہے کہ اپنا گانہ پکا کر یہ 110% ہے سر بناو پھر ٹھوپی ڈھونڈو سر بناو پھر ٹھوپی ڈھونڈو اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے گرو ہوتے ہیں جو بڑے استاد ہوتے ہیں میرے خیال سے جو بڑے انسان ہوتے ہیں وہ ان کا ایک ماسٹر سٹروک ہی کافی ہوتا ہے انہوں نے کہا تو چار پانچ شب دھی پہلے سر بناو پھر ٹوپی ڈھونڈو لیکن وہ آپ کے ساتھ تاؤمر رہاب ہے کیا ہے نا انہوں نے میوزک کو اتنا پریسائز اور پرفیکٹ کر دیا تو جب وہ بات کریں گے وہ ہی پریسیشن اور پرفیکشن رہے بلکل وہ ایوے نہیں بات کریں گے پتہ ایک چیز کو آپ کو سمجھانے کے لیے دس لائن نہیں بولیں گے کی لائن بولیں گے اور سنگیت بھی ویسے ہی سکھاتے ہیں تو یہ کمال ہے communication is so powerful کہ time نہیں لگتی ہے you don't waste time یہ کمال ہے اچھا حریبائی آپ نے ذکر کیا جہیدیو صاحب کا میں دو اور ملیجی ڈیٹرز کا ذکر کرتا ہوں جو شاید آپ کے بہت قریب بھی رہے آپ ان کے بہت قریب رہے اور آپ لوگوں نے بہت شاندار کام کیا میں ظاہر سے بات ہے شیو حری صاحب کا ذکر کروں گا اور اے آر رحمان صاحب جو تینوں آپ کے کہ لیں حالانکہ نوشات صاحب بھی رہے لیکن فلم سنگیت میں جہیدیو اس کے بعد شیو حری اور اس کے بعد اے آر رحمان یہ جو پورا تین لوگوں کا وہ ہے کیسے یاد کرتے ہیں جی میں یہ کہوں گا کہ جہیدیو جی مجھے کل کے کلا کر تو ان کا ایک کمپیٹیشن ہوا تو مجھے مجھے سوریش بات کر رانی ورمہ کو ہمیں we were the winners basically تو جیدیو جی وہاں جج تھے تو ملیں تو بھولا بیٹا تم آؤ اچھا مطلب گاتے ہو تو میں گیا اور پھر اچھا جیدیو جی کیسے ہمارے گھر پہ کوئی بزرگ ہے اتنے soft ہیں اور اتنے بہت پیار والے انسان ہیں اور he took a liking to me basically کی کلاسکل سیکھا ہے اس کو کرنا ہے کر کے اور میرے 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 my father was also a musician but I lost him when I was very young تو اس کے بعد ممی سے ملا مونے کا شی شی is an artist سو بڑا اچھا لگا کہ چلو یہ لڑکا کچھ کام کرنا چاہتا ہے اور ایسا نہیں کہ صرف گوائیں انہیں مجھے light music idiom کیا ہے اس کو compose کیسے کرتے ہیں انہوں نے مطلب میتھو تھا ہی وہاں پہ اور پھر میں observe کرتا تھا کیسے cutting کرتے ہیں کیسے lyrics کس طریقے سے وہ you progress you make the first step towards the lyrics then the lyrics comes to you and the lyrics goes inside you and the tune comes to for the lyrics یہ ہے ایک جو کس طریقے سے کس technique سے آپ اس چیز کو کبھ کبھ کیا ہوتا ہے کی دس بار موکڑا پڑھنے سے you start getting a tune in your mind it's a small technique there's a very small technique how do you energize yourself یہ سب سیخ ہم سے اور life کے بارے بھی itinai contented simple شخص مطلب انہوں he was he was a yogi kind of a person you know like فکید انہوں نے کہا کی ہری اچھا گاؤ اپنے آپ کو اتنا اچھا کرو کی لوگ آئیں گے آپ سے گوانی کے لئے what a loaded statement اپنے آپ کو اچھا کرو ادھر 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 گھوم ہو ہی تو انہوں نے پھر کہا کہ اردو سیکھو تو انہوں نے مجھے چاند بالا ہمارے اوردو ٹیچر ان سے میں سیکھ نی لگا بہت it was so the timing was so right تو right time میں right advice ملنا بہت ضروری تو he's one of the parent figure of my career like like ustaz جی ustaz gunnam sakhan sahab jahidev جی انہوں نے بہت گواہ ہے filmوں میں bhajan ghazal سب سب انہوں نے گوایا اور مجھے confidence دیا ہم مجھے جو ہے نا تو ایک foothold ملا مجھے مجھے confidence ملا کہ چلو میں کام کر سکتا ہوں تو یہ بڑا اچھا انہوں نے مجھے help کیا مطلب وہ جو میں کبھی بھول نہیں سکتا ہوں جیدی جی کے اس کے بعد خان صاحب کا جو کلام خان صاحب کا جو جو بھی گائے کی میں گائے ہوں مطلب گلا نکال 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 how do you practice اور کس طریقے سے آپ گلے کو set کرتے ہیں پلٹے آکار یہ سب ریاست ریاست کرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے مجھے کروایا سو اس کے بعد پھر جرنی وائز شیو جی مجھے بہت پیار انہوں نے مجھے اتنے بڑے breaks دیں لمحے یہ لمحے یہ پل ہم برسوں یاد کریں یہ موسم چلے گئے تو ہم فریاد کریں گے یہ لمحے پھر اس میں مین گانے سارے میں نے گایا سہیبان سہیبان نے مجھے یہ دیا پھر ڈر میں بہت خوبصورت لکھا ہے یہ ان ہوا پہ لکھا ہے یہ ان گھٹا پہ تو ہے میرے لیے میں ہوں تیرے لیے یہ گانا اور بڑا مزا ہے ان کی ساتھ کام پھر اے آر رحمان کا نمبر آتا ہے ہاں بلکل اس سے اور بھی لوگ ہیں اوشا خانناس کے ساتھ کافی کام کیا میں نے پنچمتہ کے ساتھ کم کام کیا lpg کے ساتھ بھی کم کم کیا اے آر رحمان came in 92 80s میں یہ سب چل رہا تھا تو پھر سمیر سین ان کا جوڑی ہے اس کے بعد میں نے کافی گایا ڈھلپ سین سمیر سین کے لئے آجے دیو گن کے لئے بہت گایا ان کے فلم میں اور سنیر شکی ان کے لئے بہت گیا تو وہ چل رہا تھا 90s میں لئے پھر 80s میں حاضر ریلیز ہوا اچھا 80s میں گل فارم ریفلیکشن پیغام ہورائزن یہ سارے غزل آل بم آل بم آل بم آل بم جیسے کہ مجھے پھر وہی یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولے میں زمانے لگے ہیں یہ تو گنگونا کے ہی سنانا ہوگا یہ مطلب ہاتھ جوڑ کے ریکریسٹ ہے یہ والا تو پرسنل بیسٹ ہے یہ تو گنگونا نہ پڑے گا مجھے پھر وہی یاد آنے لگے ہے مجھے پھر وہی یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں مجھے بھائی یاد آنے لگے ہیں تو یہ بہت پوپلر ہوا بینس نے ریلیس کیا پھر اس کے بعد ریفلیکشن بہت پوپلر ہوا جو بہت سارے گلتے ہیں اس میں اور دیکھئے دار رحمان رحمان اپنے before he became a music ڈیریکٹر وہ میرے بڑی فین تھی ہمیں یہ کہنے جا رہا تھا وہ ریفلیکشن بہت سنیں وہ بولا کہ ہری میں نے اتنا سیڈی خریدا اس کا اور اس کا اتنا cassettes خریدا اور میں مطلب سن سن کے گھس گیا ٹیپ اور لوگوں کو بھی present دیتا تھا تو میں سنہوں نے سب آواز کے حساب سے ریاض کے حساب سے کابلیت کے حساب سے کہیں پر بھی کوئی چیز انس نہیں تھی کیا نہیں نہیں میں بغیر رہا ہوں کس چیز کے بارے میں کس چیز کے لیے میں struggle کیا I have a different voice my own voice اس آواز کو گھر گھر میں رہنا مجھے it it had to become a household name اس کے لئے struggle چل to set my style کئی کچھ بھی گاؤ ارے یہ حریران ہے اس چیز کے لئے دوسری بات کیا ہے singer کا popular جب اس singer کو اچھے گانے ملتے ملتے اگر آپ کو گانے اس type کے نہیں ملیں تو بہت وقت لگتا ہے اس لئے میں اپنے غزل compose کرنا شروع کیا تھا شوق بھی تھا اور میں نے کہا ہے میں اپنے گانے گاؤں تو اس میں میں فریلی گا سکتا ہوں کی میرے ہی سوچ میں گا رہا ہوں اور that was very important that set my style اس کو لے کر میں فلموں میں گا رہا رہا سٹائل جو دلے نادان تجھے ہوا کیا ہے تو یہ شاید یہ اس دن آپ کو یہ لگا ہوا کہ میں صحیح راستے پہ ہوں اور مجھے لگا کی 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 را گے کی تھا تو چلن اسی طرح سوچ میں felt very happy about myself ہوں 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 ہوتا اسر اس کو زہرا نہیں ہوتا رنج راحت فیزا نہیں ہوتا اسر اس کو تو کچھ یہ میں نے کمپوز کیا تھا اور مجھے اچھا لگ رہ تھا جب بھی گاز تھا مجھے لگ رہ کی اچھا کی ہوں کچھ تو اسے بعد سور صاحب اپنے خان صاحب کی ٹیپ سنا میں اور سور سار ہیں جب آدارت ہے سار ہیں تو اللہ شروع کی ہے اس کے بعد دل دل ناد تجھے ہوا ہوا کیا ہے آخر سترد کے دوا کیا ہے تجھے ہوا کیا ہے کیا ہے نے اور وزل میری بہت فیوریٹ ہے ہم نے کاٹی ہے تیری یاد میں راتیں اکثر اور خاص طور پر جو اس کا شیر ہے کہ ہم سے ایک بار نہ جیتا ہے نہ جیتے گا کوئی ہم نے کاٹی ہے تیری یاد میں راتیں اکثر دل سے گزری دل سے گزری آگے مولی ستاروں کی بار آتے اکثر دل سے گزری ستاروں کے براتیں اکثر ہم نے کاٹی ہے تیری یاد میں راتیں اکثر اچھا اری بھائی یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا اور میں آج سو بھا گئے کہ آپ سے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ یہ جو کونولین کزنز جو شروع تھی جنگل جنگل گاتے تھے آپ لوگ اور وہاں سے کچھ آئیڈیا آیا یہ سچ ہے کیا جنگل جنگل ریکارڈنگس جنگل 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 بھا گی اچھا ہے اچھا ہے دیدی دیدی کے ساتھ جنگل 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 ہر ہی ایک کام کرو میرے لئے کمپوز گزلیں میں نے بلا سچ میں بلا ہاں ایسے کیوں بوچھ گئے کمپوز کرو تو میں نے پاگل ہو گیا میں نے آپ کو معلوم ہے کیا ریاکشن ہو سکتا جی میں بیٹھ گیا ٹھیک ہفتے کے بعد کچھ ہاتھ گزلیں ان کو دیا اور جولی میرے ساتھ کام کرتا جولی مکر جی جو میرے جو اینج کی ہیں سارے تو جولی تم اوہ سائیڈ جا رہا ہے نا دیدے کو دیدے مجھے ڈر بھی لگ جاتا میں کہتے موک گئے تو نہیں سوری میں نے دیا ان کو پھر ایک دن ہوا دو دن تین دن کوئی فون ہی نہیں آیا میں نے بھلا ہری ہران گیا کچھ شاید پسند نہیں کیا تو جولی فون کیا بھلا ہری دیدی دیدی تو تو پھر میں جا ملا میں نے بھلا دیدی آپ میراجی یہ جو میار ہے اتنا تھوڑی ہے مطلب جو بھی میں کیا ہوں میں کیا سمجھتی ہو بہت مشکل ہے اور اس کے بعد دس پندہ دن ریا اس کیا انہیں کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہوتا بہت بیزی ہوتا ہے میں تمہارے گھر پہ آتا ہوں شی کیم ایری ڈی سو بیفور شی ون ٹو ریکارڈنگ بس گاؤ ہری سنتے رہے گی اور پھر سنتے رہے گی اور جب ریکارڈنگ میں ایک حرکت بھی انہوں نے کٹ نہیں کیا اور سب لائی ریکارڈنگ ایسا ہی کھمال امیزنگ ایسی ہائی لائٹ آف می کریئر ایسی تو رات بھر بات کرتے رہے لیکن انٹریویو کو ختم کریں وہاں پر ختم کریں جہاں سے شروع کیا تھا کہ سنگیت کا جو امپورٹنس ہے اس پر ہم نے آپ سے باتشیت کرنا شروع کیا تھا اور میں پڑھ رہا تھا کہیں پر ایک انٹریویو جس میں آپ نے کہا کہ جو بچے ہیں ان کو فرس کلاس سے ہی اگر میوز پڑھایا جانے لگے تو بلکل اس میں آپ کی سر دیفنیٹلی دیکھئے اب سکون میں کنٹرگار نہیں ہے جو بھی ہے فرس ٹینڈ سے آپ اس سی تک لیجے گا اس میں بچوں کا جو ڈیولپمنٹ ہے دل ان کا ہاٹ وہ بہت پوزیٹی میوز جو ہے وہ لے آئے گی کومل تھا ایک ہوبی ایک انٹریسٹ ایسا نہیں کہ اگر سو بچے سیکھیں گے وہ کوئی پروفیشنل نہیں بننے والے اچہ اس میں سو بچوں میں سو چھوڑ دیتا یار مجھے سمجھ نہیں آتا کر کے 70% تو کہیں حد تک وہ زندگی میں دیکھیں دیکھیں enjoy music better than the others کیونکہ کچھ تو گیان ہے اور اگر آپ سنگیت سن سکتے ہیں سنتے ہیں اور سمجھ کے آپ enjoy کرتے ہیں کمال ایک گفت زندگی جیسے میں architecture سے پوچھ سمجھ سمجھ کیا ہے میں یہ کہ سکتا ہوں یہ dimension اچھا ہے proportion اچھا ہے اور بھی مجھے سمجھ جب آپ کسی unique چیز کو دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ آتے کلا کرنے کیا سوچ کے بنایا کلا ایک چیز ہے کہ کوئی بھی گائے جو آدمی اس کے مطلب سور سے کوئی باستہ نہیں بولا کیا گانا یار مست گانا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ magic power of music جیسے کہ آپ تاج مال دیکھتے کوئی بھی دیکھنے دو oh my it is a sheer magnitude of the of the art تو easy art کو اگر music کو آپ بچوں کو سکھایا جائیں they become better human beings بہت اچھی بات کہ راجان ساجن جی رہے نہیں لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں جن جو بچے سنگیت سیکھیں گے وہ کبھی اپراد ہی نہیں ہو سکتے ہیں مجھ لگتا ہے کہ جو بات آپ کہ رہے ہیں کہ وہ جو better life ہوگی وہ بالکل ہوگی تو آپ نے جب اتنا اچھا surprise دیا ہے تو ایک آخری gift دیتے ہوئے ہم آپ کو thanks بولنے اس سے پہلے تو ہی رہے دو لائنے کیونکہ آپ نے راجان جی کا ذکر کیا جی we all اور god bless your soul ٹھیک ہے تو ہی رے گا آپ کے لئے تو ہی رے تو ہی رے تیرے بنا میں کیسے جی ہوں آج رے آج رے یوں ہی تڑ پا نہ تو مجھ کو جان رے جان رے آج دل کی س تڑ رہ چاہت رے اگر آج مجھ سے آج رہ تو ہی رہ تو ہی رہ کیا بات ہے ہری بائیں thank you so much بہت 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 دنیوات اور آپ کا یہ سرپرائز واقعی بہت 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 پلیزن سرپرائز تھا مطلب اس کوویڈ ٹائمز پہ چہرے پہ ہسی نہیں کھل رہی تھی لیکن ابھی بات چیت کر کے چہرے پہ ہسی آگئی ہے میرے کیونکہ مزہ آج آج بات thank you all the best thank you thank you so much thank you